اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کہانین بسنرز آج میں کمپلیٹ نوول کے ساتھ حاضر ختمت ہوں جس کا نام ہے وہ دور کا مسافر اس کی رائٹر ہیں مہا ملک چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب کار کے ٹائر بری طرح چرچرائے اور وہ جو کوئی بھی تھا اچھل کر دور جا گیرا اوہ کار یہ مر جاتا تو پاپا تو میری جان کھینچ لیتے وہ بڑ پڑ آئی اور دروازہ کھول کر پاہر نکل آئی وہ زمین پر ترچھا پڑا اس کو گھور رہا تھا ہیلو اس کی سمجھ میں اور کچھ نہ آیا ہائے وہ زمین پر پڑے پڑے بولا وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ اس کی ہیلو کا جواب دے رہا تھا یا تکلیف سے کراہا تھا اٹھیں گے نہیں آپ وہ حیرانی سے بولی آپ کا حکم ہو تو ابھی اٹھ جاتا ہے بندہ وہ اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگا قسمت اچھی تھی اس لیے چھے مہینے کی بچت ہو گئی ورنہ آپ نے تو کچھومر نکال ہی دینا تھا میرا آئیم ریلی سوری وہ شرمندہ نظر آنے کی کوشش کرنے لگی دراصل مجھے گیٹ سے گاڑی نکالنا نہیں آتی پیچھے کا کچھ نظر ہی نہیں آتا بائی دو وے یہ چھے مہینے کا کیا چپکر ہے گولی مارو چھے مہینے کو یار وہ اس کی بے تکلفی پر حیران ہوئی یہ بتاؤ یہ آوان صاحب کا ہی گھر ہے نا ہاں بالکل نیم پلیٹ نہیں دیکھی وہ بے نیازی سے بولی وہ ہی تو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک تم نے چڑھائی کر دی اچھا تم بیٹی ہو ان کی ہاں لیکن آپ کون ہیں وہ چڑھ کر بولی انکل ہے نہیں کیا گھر پر اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ بولا اوفو مجھے نہیں پتا وہ جلتی بھنتی جا کر کار میں بیٹھ گئی ارے ارے بتمیز لڑکی بات تو سنو وہ تیزی سے آگے بڑھا لیکن وہ زن سے گاڑی بھگا لے گئی اور وہ پیچھے اڑتی مٹی ہی دیکھتا رہ گیا اس کی واپسی تین گھنٹے بات ہوئی تھی ریکٹ کھوماتی وہ لون میں آئی تو وہیں ٹھٹک کر رہ گئی وہ اجنبی بڑے مزے سے پاپا کے ساتھ بیٹھا چائے اڑا رہا تھا ہائے پاپا وہ آگے پڑھائی کیسی ہے ہماری بچیارانی پائن بڑی بتتمیز لڑکی ہو وہ اسے گھورنے لگا تو وہ گھڑ پڑھا گئی کیا مطلب مطلب یہ کہ نہ سلام نہ دعا آتے ہی ہائے ہوئی شروع وہ خالصتاں بھوڑیوں والے سٹائل میں بولا تھا آوان صاحب سور سے ہستیے بس پیتا زمانہ ہی کچھ ایسا آگیا ہے چھوڑیے انکل وہ ان کی طرف مڑ گیا زمانہ ہم سے ہے یا ہم زمانے سے ہیں اور سنو لڑکی وہ اس سے مخاطب ہوا یہ ہیلو ہائے دوستوں سے اچھا لگتا ہے والد سامنے ہو تو اسلام علیکم بولا کرو سمجھیں ارے بلاوجہ اس کو شدید خصہ آ گیا تم ہو کون خدای فوجدار نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان ہاں مہمان تو خیر میں ہوں رہی جان پہچان کی بات تو تارک کا کام انکل سر انجام دیں گے کیوں انکل بلکل بیٹے جی وہ ان دونوں کی نوک چھونک سے خوب محسوس ہو رہے تھے تو ہو جائے بسم اللہ وہ مسکر آیا ہاں تو یہ ہیں ہماری اکلوتی لادلی اور بہت پیاری سی بٹھیارانی المینہ آوان انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کرسی کے ہتے پر پٹھا لیا انٹر میں پڑتی ہیں لیکن کالج شاز و نادر ہی جاتی ہیں خاصی کم اقل ہیں اور تیز مزاج رکھتی ہیں پاپا اس نے برا سا مو بنا کر احتجاج کیا اور یہ ہیں بھائی میرے بہت پیارے اور عزیز دوست رزا علی کے بیٹے ہائے آپ رزا انکل کے بیٹے ہیں اس نے ان کی بات پیچھ میں ہی کارڈ دی شش اس نے ہوتوں پر انگلے رکھی تارف پورا ہونے دو جی انکل ہاں تو بھائی پر خوددار کا نام ہے سکندر ایم اے فائنل یئر کے سٹوڈنٹ ہیں انڈیا سے یہاں پاکستان کھومنے آئے ہیں ہاں جی البینہ صاحبہ وہ اس کی طرف کھوما اب تو ہو گئی جان پہچان میرا نکنیم ونکی ہے وہ مو بنا کر بولی اور مجھے اسی نام کے عادت ہے منکی یعنی بندر وہ مسنوئی حیرانی سے بولا بندر سے شکل ملنے کا یہ مقصد تو نہیں کہ اس کا نام بھی اوہ شٹ اپ ووٹ کھڑی ہوئی میرا نام ونکی ہے ونکی سمجھے وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی برا مت ماننا بیٹے جی آوان صاحب ہنسنے لگے سر پھری لڑکی ہے جو مو میں آتا ہے بول دیتی ہے ارے انکل اس کی تو آپ فکر ہی مت کریں ریلی مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں اور پلیز انکل آپ مائن مت کیجے گا ایسے لوگوں کو چڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے جب تک یہاں ہوں خوب چڑھاؤں گا اس کو بڑی عارضو تھی میری وہ سنجیدہ ہو گئے کہ میرا بھی ایک بیٹا ہوتا ایسا ہی شریع شوخ و شنگ اس گھر میں جس کی شرارتوں سے ایک ہنگامہ اٹھا رہتا زیادہ تو نہیں انکل جی صرف چھ مہینے آپ کی یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں میں وہ مسکرا کر بولا تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا بعد میں بھی آتے رہنا وہ شفقت سے بولے تو وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا صبح آٹھ بجے تھے جب کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ دھردھڑایا اوہ کارٹ اس نے کمبل ایک طرف پھینکا اور تن تناتی ہوئی دروازے کی طرف پڑھی بول کرا کر دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی وہ ہاتھ میں چائے کی پرے پکڑے مسکرا رہا تھا تم وہ بہت حیران تھی اتنی صبح یہ صبح ہے وہ اندر آ کر بولا توبہ توبہ کیسا حبس کی پڑی رہتی ہو پوستی کہیں کی پردے ہٹا کر وہ کھڑکیاں کھولنے لگا کیا کیا مطلب کیا ہے تمہارا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹی حاضر ہے چلدی سے پی کر نہا لو تو ذرا کہیں گھما لاؤ مجھے اس انوکھی فرمائش پر وہ بری طرح حیران تھی یا خدایا کیسا مہمان نازل ہوا ہے اس قدر بے تکلفی اور ابھی کل ہی تو آیا ہے اور آج صبح خود چائے بنا کر لے آیا اس کے لئے کیا ہوا منکی بد کیوں بن گئی وہ چائے میں شکر ملا رہا تھا اور وہ جو واقعی بد بنی کچھ سوچ رہی تھی اپنا نیا نکنیم سن کر ہوش میں آ گئی پکواس بند کرو وہ ہمیشہ سے جیسے کچھ تیسا کی قائل رہی تھی تمہیں حمد کیسے ہوئی اس طرح مجھے بے آرام کرنے کی بے آرام وہ اتمنان سے بولا میں نے کیا بے آرامی دے دی تمہیں بھائی صبح چھ بجے سے اٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں تمہاری نیند خراب نہ ہو جائے اس لئے تمہیں جگایا بھی نہیں اب آٹھ بجے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لئے چائے بنائی تمہیں اتنے پیار سے آ کر جگایا تمہیں چائے کا کپ بنا کر دے رہا ہوں پھر بھی یہ گلا کر رہی ہو جاؤ میں نہیں بولتا تم سے وہ ناراض کی کا اظہار کر کے پاس پڑا رسالہ اٹھا کر بڑے مزے سے کاؤچ پر نیم دراز ہو گیا اوہ مائی گاڈ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا صبح اٹھ کر خدا کو یاد کرنا اچھی بات ہے لیکن اس کے لئے عربی سبان کا استعمال کرو تو زیادہ اچھا ہے شاباز سرہ کلمہ پڑھ کر سناو سنو مسٹر اس نے پاس رکھا گلدان اٹھا لیا اب اگر تم ایک منٹ کے اندر اندر میرے کمرے سے نہیں نکلے تو میں یہ گلدان تمہارے سر پر دے ماروں گی سمجھے چلو نکلو جلدی get lost اہاں وہ ڈانٹنے کے انداز میں بولا بڑی جلاد صفت لڑکی ہو یار ہوش کی دوا کرو اور وہ جو غصے میں آنک بگولا آتش جوالہ بن کر اچھے برے کی تمیز اور اس نے پورے قوت سے ہاتھ میں پکڑا کرسٹل کا گلدان اس پر کھینچ مارا ارے رے 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 وہ جھکائی دے گیا گلدان دیوار سے لگ کر چھناکے کی آواز کے ساتھ کمرے میں بکھر گیا you stupid idiot وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی اس نے بیٹ پر سے تکیہ اٹھایا اور اسے مارنا شروع کر دیا نکلو باہر باہر نکلو میرے کمرے سے وہ مسلسل تکرات کے ساتھ حملے کر رہی تھی ونکی stop it ممی کے آواز کے ساتھ وہ جیسے ہوش میں آ گئی پاگل ہو گئی ہو کیا بہودہ لڑکی پتمیز کہیں کی ممی شدید غصے میں تھی اور وہ فساد کی جڑ بڑی معصوم سی شکل بنا کر جلدی سے ان کی اوٹ میں ہو گیا دیکھئے نا آنٹی چائے میں چینی ذرا سی زیادہ ہو گئی تو کیسے لڑنے لگی یہ مجھ سے ممی ممی اس شخص سے کہیں کہ فوراں چلا جائے یہاں سے shut up ونکی وہ چلائیں تمہارے پاپا کے لارڈ پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں اگر تم اپنے ہواسوں میں نہ لوٹیں تو مار کھاؤ ہی مجھ سے سمجھی shit اس نے پیر پٹھا اور بھاگتی ہوئی باتھروم میں چلی گئی معاف کرنا بیٹے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں میں بہت بہت شرمندہ ہوں ارے آنٹی کیسے غیروں والی باتیں کر رہی ہیں آپ اس نے ان کے سرد ہاتھ تھام لیے یقین کیجئے غلطی میری تھی میں نے ہی جان بوجھ کر اسے غصہ دلایا تھا وہ ان کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا اور آپ کیا خیال کر رہی ہیں میں نے کوئی برا مانا ہے نہیں بلکل بھی نہیں بلکل یہی سب کو چاہتا تھا میں کہ وہ چڑھ کر لڑنے لگے مجھ سے ایمان سے اتنی پیاری گڑھیا سی ہے اسے دیکھتے ہی تنگ کرنے کو دل چاہنے لگتا ہے اور میں درخواست کرتا ہوں آنٹی آئندہ جب بھی وہ مجھ سے لڑے اسے ڈانٹیے گا مت پلیز اوکے اوکے وہ مسکرہ دی لیکن سکندر بیٹے وہ واقعی بہت بگڑ گئی ہے اکلوتی اولاد ہونے کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا نا کہ اس کو انتہا سے زیادہ بتتمیز اور خودصر بنا دیا جائے تمہارے انکل نے بڑا ظلم کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ کیا بنا دیا ہے اس کو ہر فاہش پوری کر کے وہ تاسف سے بولی بعض اوقات تو ہمارے ساتھ بھی اتنی بتتمیزی سے بات کرتی ہے لیکن میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے انکل تو اسے شیر بنا دینے پر تلے ہوئے ہیں اسب خدا کا لڑکی ذات ہے اگلے گھر بھی جانا ہے اس نے وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئیں اور وہ سوچتی نظروں سے کچن کی طرف دیکھنے لگا ہیلو پارٹنر کیا ہو رہا ہے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تم سے مطلب وہ مسلسل اپنی کاپی کی طرف متوجہ رہی جس پر بڑی دیر سے کچھ لکھ رہی تھی کیا لکھ رہی ہو اتنی دیر سے وہ آگے جھک کر دیکھنے لگا اس نے جلدی سے کاپی اٹھا کر سینے سے لگا لی کچھ بھی لکھوں تمہیں کیا ہے اور تم جاتے کیوں نہیں اپنے گھر مہمان ہو یا بلائے جان ہو کوئی اتنے دن رہتا ہے کسی کے گھر اہاہا وہ ہنسا یہ خوش فہمی دور کریں محترمہ جتنے دن بھی رہوں اور ابھی صرف چار دن ہی تو ہوئے ہیں تم ابھی سے خبر آ گئی میرا تو لمبا ارادہ ہے اس نے لمبا کو کھینچا اچھا میری بلا سے لیکن مجھ سے بلا وجہ فری مت ہوا کرو وہ دوبارہ کاپی پر چھک گئی کیوں نہ ہوا کروں میں تو بالکل فری ہوں گا وہ بولا پھر چپ چاپ اسے دیکھنے لگا اور پھر لکھتے لکھتے اسے خبر ہی نہ ہوئی وہ آہستہ آہستہ اٹھا دھیرے دھیرے آگے پڑھا اور کاپی جھپٹ لی بےہودہ کہیں کہ وہ غصے سے چل لائی واپس کرو میری کاپی گالی کیوں دی مجھے وہ کاپی پیچھے چھپا کر روپ سے پوچھنے لگا میری کاپی کیوں چھینی وہ روحانسی ہو کر بولی واپس دو مجھے دیتا ہوں دیتا ہوں وہ اس کا لکھا ہوا پڑھنے لگا ہری ہری غاس پر جب فاختہ کوکتی ہے میرے دل کی ناسک کلی جانے کیوں سوکتی ہے ایسے میں یاد آتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے وہ دور کا مسافر خدا ہو تیرا ناصر وہ دور کے مسافر اور پورا صفحہ پڑھ کر وہ قہقہ مار کر ہنس دیا اور پھر پیٹ پکڑ کر ہنستا ہی چلا گیا اچھا تو محترمہ شائری بھی کرتی ہیں اس سے ہنسی روکی نہیں جا رہی تھی وہ شرمند کی سے سرخ چہرہ لیے کرسی کی پولش ناخن سے کرشتی رہی ہاں تو شائرہ فرماتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے بولا ہری ہری غاس پر جب فاختہ کوکتی ہے اور پھر وہ بے تہاشا ہسنے لگا ارے پگلی فاختہ نہیں کوکتی تو کوئل ہے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کوکو برڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں وہ شرمند کی سے بولی اتنی عالی اردو میں شائری کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ تنزیہ بولا تو میں نے کب منتیں کی تھی کہ پڑھو میری شائری کو وہ جھلا کر کھڑی ہو گئی ادھر دو میری کاپی اس نے کاپی اس کے ہاتھ سے چھینی اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیئے اوہ دور کے مسافر خدا رہے تیرا ناصر وہ پیچھے اپنی بھونڈی آواز میں گانے لگا زلیل کمینہ وہ دل ہی دل میں بڑھ بڑھاتی ہوئی اندر آ گئی سنو یہ کیا ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہو وہ دروازہ کھل کر اندر چلا آیا وہ رسالہ پڑھتے پڑھتے چونکی پھر سیر ہی ہو کر بیٹھ گئی میرا گھر ہے میری مرضی جہاں چاہے بیٹھوں وہ تلخی سے بولی اور آپ کو کم از کم اتنے مینرز ہونے چاہیے کہ دستک دے کر اندر آیا کریں کیوں بھلا وہ آرام سے اس کے پاس بیٹھ گیا دستک دینا کیوں ضروری ہے بھائی وہ جھلا گئی بندہ کوئی پرائیویٹ کام بھی کر سکتا ہے ہاں تو وہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا وہ اتمنان سے بولا کیا دیکھ لیا تھا کھڑکی کے شیشے سے میں نے پہلے ہی جھانک کر دیکھ لیا تھا کہ تم کوئی پرائیویٹ کام تو نہیں کر رہی تم آرام سے لیٹی رسالہ پڑھ رہی تھی اس لیے میں اندر چلا آیا اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا لو اب کیا ہو گیا وہ پوچھنے لگا کیا تم میری جان چھوڑ سکتے ہو وہ آج اسی سے بولی کیوں میری زندگی کو جہانم بنانے چلے آتے ہو آخر تم وہ کس قسم کے انسان تم تو منٹوں میں بگڑ جاتی ہو یا منکی وہ تنک کر لڑکیوں کی طرح بولا خبردار جو میرا نام بگاڑا وہ غرائی سب ہی تو تمہیں منکی کہتے ہیں بندر سے جو ملتی ہے تمہاری شکل وہ معصومیت سے بولا میرا نام ونکی ہے جیولیو آئی ایم اے کئی وائی اس نے اپنے نام کی سپیلنگ کر کے بتایا حالانکہ تمہارے نام کی سپیلنگ ہونی چاہیے ایم او این کے ای وائی اس نے ہاتھ میں پکڑا رسالہ کھینچ کر اس کے موں پر مارا وہ ہس پیادت چھکائی دے کر بچ گیا میں ابھی بتاتی ہوں تمہیں وہ تل ملا کر اٹھی اور تھڑ سے بیٹ پر گر گئی نجانے کب چھکے سے اس نے اس کی قمیز کا لمبا صدامن روز کے ہینڈل سے پانت دیا تھا ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ کیا بتا رہی تھی وہ قہقہ مار کا ہسا اور ہستے ہستے باہر بھاگ گیا وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھاپ کر رونے لگی دوسرے دن صبحی صبح وہ پھر نازل تھا وال کلوک آٹھ بجے کا وقت بتا رہا تھا اور اس کے کمرے کا دروازہ بجایا جا رہا تھا ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا وہ بھی دھیٹ پنی کمبل اوڑے پڑی رہی دیکھتی ہوں کب تک بجاتا ہے وہ بڑھ بڑھائی منکی اوہ منکی فیس دروازہ کھول یار اب اس نے پکارنا بھی شروع کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے باہر پاپا کے ہسنے کی آواز سنی اوہ کارڈ پاپا بھی اس سے ملے ہوئے ہیں اس کو شدید غصہ آیا وہ تنتناتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھول دیا پاپا آپ سمجھاتے کیوں اس کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے باہر وہ اکیلا ہی کھڑا تھا ہاتھ میں چائے کی ٹریلیے پاپا کہاں ہیں وہ چیخی وہ اتمنان سے اسے ہٹا کر اندر آ گیا وہ نیچے ناشتہ کر رہے ہیں آنٹی کے ساتھ نہیں وہ یہی تھے ابھی ہسی کی آواز میں نے خود سنی تھی اچھا وہ حیرانی سے بولا میں نے تو نہیں سنی کوئی ہسی وسی یہ لو چائے پیو وہ چائے کا کب پڑھا رہا تھا ناچار اس نے تھام لیا دیکھو سکندر وہ پہلی بار نرم لہچے میں گویا ہوئی مجھے مت ستایا کرو اس طرح مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے عادت ڈالنے سے ہی دلتی ہے یاد وہ اپنے لئے چائے بنا رہا تھا پتہ ہے دیر سے اٹھنے سے کتنی خرابی پیدا ہوتی ہے کس چیز کی خرابی صحت کی اور کس چیز کی تمہیں پتہ ہے اس نے چائے کا سپ لیا جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں ان کی شکل بندر سے ملنے لگتی ہے وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ وہ برا بھی نہ مان سکی ارے واقعی تمہیں یقین نہیں آ رہا ذرا آئینہ دیکھو جا کر غور سے پھر پتہ چلے گا تمہیں میں کوئی پاگل ہوں جو تمہیں منکی کہہ کر پکاروں گا بلا وجہ ہیں اس نے ڈر کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا چھوٹ پول رہے ہو نا مجھے کیا ضرورت ہے اس نے کندھے اچھکا ہے خیر نہا لو تو نیچے آ جانا آج تو گھوما لاؤ مجھے وہ ٹری اٹھا کر چلا گیا وہ ڈرتی ڈرتی مختلف صحابیوں سے اپنی شکل دیکھی اتنے غور سے جو دیکھی تو واقعی اسے لگنے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا اوہ گاڈ اب کیا ہوگا اس کے آنکھوں میں آنسو بھرائے اب تو سب مجھے منکی کہہ کر چھیڑیں گے اوہ اللہ میا جی اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور واقعی یہ ایک طرح کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو یقین دلا دے کہ فلاں ادھاکارہ سے آپ کی شکل ملتی ہے اور بار بار پر یقین لہجے میں یہی بات دہرائے تو خود اپنی آنکھیں بھی دھوکہ کھانے لگتی ہیں کمزور آساب اور کمزور قوت ارادی رکھنے والے لوگ فوراں ہی اثر لے لیتے ہیں بلکل یہی اس کے ساتھ ہوا تھا اسے واقعی سکندر کے پر یقین لہجے میں کہی بات نے اتنا خوف صدا کر دیا تھا کہ اس کو آئینہ بھی وہی دکھا رہا تھا جو وہ سوچ رہی تھی اللہ میا مجھے معاف کر دیں وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی آئندہ میں بلکل دیر سے نہیں اٹھوں گی کافی دیر تک رونے کے بعد وہ مو دھوکر نیچے چلی آئی ممی نے غور سے اس کی طرف دیکھا ونکی بیٹے یہ ناک اتنی سوٹ کیوں ہو رہی ہے آپ کی ارے آنٹی پندریہ کے ناک نہیں دیکھی کبھی آپ نے وہ بیچ میں بول پڑا ایسی ہی تو ہوتی ہے چھوٹی سی گلابی سی ممی کھل کھلا کر ہنس دیں حقیقت یہ تھی کہ اس کے آ جانے سے ممی اور پاپا دونوں ہی اسے اپنی تشنا آرزو کی تشکیل کے طور پر دیکھنے لگے تھے اس کے ممی اور پاپا دونوں کی مشترکہ خواہش یہی تھی کہ ان کا ایک بیٹا ہوتا زندگی کی شرارتوں اور شوکیوں سے بھرپور جس کے دم سے گھر ہر وقت فہقہوں سے گونجتا رہتا جس کی شرارتوں سے ان سب کے چہروں پر ہر دم مسکراہت ناج دی اور اب جبکہ وہ ان کی آرزو اور خواہش کی سراپہ تکمیل بن کر اچانک آ گیا تھا تو وہ خوشی میں اس حقیقت کو ہی بھلا بیٹھے تھے کہ وہ صرف چھے مہینے کے لیے آیا ہے اور ایک دن اس کو اس گھر کو دوبارہ یوں ہی خاموشیاں بخش کر واپس لوٹ جانا ہے ممی ونکی نے خاموشی کو توڑا تو وہ اپنے خیالات سے چونک گئیں جی کڑیا وہ بولی آج میں ذرا شہلا کی طرف جاؤں گی وہ ہالے سے بولی تو انہوں نے غور سے اس کی شکل دیکھی ونکی جی ممی یہ آپ کی شکل کو کیا ہوا ہے وہ اسے ایسے افسردہ اور خاموش خاموش سا دیکھ کر پوچھنے لگیں اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹے چھوٹے بچا وہ اس بات کو بھی وہیں لے گئی کچھ نہیں ممی وہ کپ رک کر اٹھ کھڑی ہوئی میں شان تک آؤں گی اور جب وہ نہا کر نکلا تو وہ جا چکی تھی ارے یہ ونکی کہاں گئی وہ حیرانی سے بولا آج تو مجھے گھومنے جانا تھا اس کے ساتھ یہ لڑکی ٹکتی ہے بھلا ممی بولی تمہیں میں لے چلوں گی نہیں آنٹی وہ مسکرا دیا اسی کے ساتھ جاؤں گا منکی کہیں کی اور وہ پریشانی میں لاپرباہی سے ڈرائیونگ کرتی ہوئی شہلا کے ہاں جا پہنچی شہلا اس کی بہت اچھی دوست تھی کیا ہوا وہ اس کو دیکھ کر بولی یہ ہوایاں کیوں اڑ رہی ہیں چہرہ مبارک پر شہلا تم کتنے بجے اٹھتی ہو صبح گیارہ بجے تک کیوں تم کیوں پوچھ رہی ہو وہ بھی اتنا گھبرا کر شہلا وہ روحانسی ہو کر بولی میری شکل غور سے دیکھو اور دیکھ کر بتاؤ کچھ فرق پڑا ہے فرق شہلا نے اس کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر دائیں بائیں کھمایا زیادہ تو نہیں پڑا ہاں پہلے سے ذرا خوبصورت ہو گئی ہو بڑا گلابی گلابی مکڑا شہلا پلیز اس نے بات کار دی یہ بتاؤ کیا میری شکل بندر جیسی ہے بندر جیسی حیرت سے اس کے آنکھیں پھیل گئیں پھر وہ پیٹ پکڑ کر ہسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی اڑا لو مزا تم بھی اڑا لو وہ رونے کے قریب ہو گئی گوش شہلا کو بمشکل اپنی ہسی زبط کرنی پڑی نہیں ایڈیٹ کس نے کہا تمہیں وہ کہتا ہے وہ کون سکندر اور کون وہ بتانے لگی پاپا کے دوست کا بیٹا ہے انڈیا سے آیا ہے بلا وجہ ہمارے گھر رک گیا آ کر اور پتہ نہیں شہلا اس نے ممی پاپا پر کیا جادو کر دیا ہے کہ وہ اس کے مرید پن کر رہ گئے ہیں وہ چاہے کتنی ہی بتتمیزی کر جائے اس کو کچھ نہیں کہتے الٹا مجھے ڈانٹنے لگتے ہیں اس کی آواز بھرا گئی اور وہ مجھے کہتا ہے میری شکل بندر سے ملتی ہے کیونکہ میں صبح دیر سے اٹھتی ہوں اور تم نے مان لی اس کی بات شہلا تنس سے بولی میں نے کب مانی وہ صفائی سے مکر گئی میں تو تم سے یوں ہی پوچھ رہی تھی ویسے سچ بتانا شہلا میری شکل بلکل ٹھیک ہے نا ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہے تمہاری قسم وہ ہس پڑی ویسے ایک بات بتاؤ ونکی یہ لڑکا کیا نام بتایا تم نے سکندر ہاں سکندر کیوں آیا ہے گھومنے اور کیوں آئے گا وہ بھولپن سے بولی تھت تری کی شہلا نے اس کے سر پر چپت لگائی رہی نہ بدھو کی بدھو کیا مطلب اس نے حیرانی سے اس کے جانب دیکھا مطلب یہ کہ یہاں ایسی کونسی نئی چیز ہے جسے دیکھنے آیا ہے وہ خود اس کا اپنا ملک گھومنے کے لیے کم ہے کیا اور گھومنا ہی تھا تو سویچزلینڈ جاتا پیرس جاتا یہاں کیا کرنے آیا ہے تو پھر کیوں آیا ہے تمہیں دیکھنے پاگل وہ ہسی مجھے دیکھنے کیوں وہ اس لیے کہ وہ تمہارے پاپا کے دوست کا بیٹا ہے انہوں نے تمہارے پاپا سے تمہارا رشتہ مانگا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا اپنے بیٹے کو بھیج دو تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لو کیا سمجھیں اوہ نو وہ گھبراہٹ میں اٹھ کھڑی ہوئی میں اس سے شادی نہیں کر سکتی اس پتتمیز بےہودہ شخص کے ساتھ تمہیں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی کیوں بہت برا ہے کیا شہلہ شرارت سے پوچھنے لگی بہت کیا بہت زیادہ برا ہے شہلہ کو بہت تجسس ہو چلا تھا آہ وہ سوچنے لگی دبلہ پتلا جیسے بانس کھڑا ہو چلتا ہے تو لگتا ہے ابھی اڑ جائے گا شہلہ کی ہنسی چھوٹ گئی ہنسو مت وہ چڑی میں سچ کہہ رہی ہوں اور شکل اوف خدا وحشت پرستی ہے آنکھوں میں اس کی چہرے پر صرف بڑی بڑی آنکھیں نظر آتی ہیں یا کچھ ہڈیاں اوپری ہوئی ہیں گالوں کی اوف خدایا شہلہ نے جھر جھری لی کیا بھیانہ کھلیا کھینچا ہے ٹریکولہ آ گیا آنکھوں کے سامنے دانت تو نہیں نکلے ہوئے ہیں لمبے لمبے وہ زور سے ہستی بس اسی کی کمی ہے اب بتانا شہلہ کیا کروں میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گی تو مت کرو نا کس نے کہا ہے رہے تمہارے ممی پاپا تو ان کو صاف بتا دینا اپنا فیصلہ آخر ان کی اکلوتی اولاد ہونا اتنے لارد پیار سے اس لیے تھوڑا ہی پالا ہے تمہیں کہ اٹھا کر اس ٹریکولہ کے ساتھ چلتا کریں شہلہ کی باتیں سن کر اس کے دل کو دھارس بندھی وہ سارا دن اس نے شہلہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارا بیچ میں بار بار وہ اپنی شکل کے متعلق تصدیق کرنا نہ بھول دی تھی جاتے ہوئے بھی جب وہ کار میں بیٹھنے لگی تو پوچھنے لگی شہلہ میری شکل اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شہلہ نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا گوڈ پائے اس نے شکر کہا اور اندر کی طرف چل دی گھر پہنچی تو شام کے سائے کہرے ہو چلے تھے سردی چونکہ بڑھتی جا رہی تھی اس لیے پاپا نے لان میں بیٹھنا ترک کر دیا تھا اب وہ لانچ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے تھے لیکن اس نے دیکھا وہ لان میں ٹہل رہا تھا پورچ میں اس کی کار رکھتے دیکھ کر وہ وہیں آنے لگا آ گئی محترمان ہاں آ گئی لاپرباہی سے کہہ کر اندر جانے لگی وہ اس کے سامنے آ کر ڈٹ گیا اتنی اتنی دیر تک گھر سے باہر رہتی ہو شرم نہیں آتی وہ روپ سے کہہ رہا تھا ارے واہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھ کچھ کرنے والے وہ غصے سے بولی ہٹو میرے راستے سے نہیں ہٹتا وہ ڈھتائی سے بولا اور آئندہ خبردار جو اتنی دیر لگائی گھر سے باہر کیوں تمہیں کیا ہے وہ واقعی اس سے ڈر گئی ارے پاگل کوئی دو ہاتھ مارے گا اور کار سمیت اڑا لے جائے گا پھر کسی ویرانے سے لاش پرامت ہوگی تمہاری اسے جھر جھری آ گئی اللہ نہ کرے منہوس شکل ہے تو باتیں بھی منہوس کرتے ہو اور اس کی بات پر خلاف توقع وہ ہس پڑا کبھی کبھی تم بالکل رمل کی طرح لگتی ہو وہ اسے غور سے دیکھنے لگا کس کی طرح کچھ نہیں اس نے ہٹ کر اس کو راستہ دیا اور اس کے ساتھ ہی اندر کی طرف قدم بڑھا دیے سنو برامدے کے دروازے کے قریب رکھ کر وہ بولی مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے تو کرو چلو میرے کمرے میں آؤ وہ اس کو لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی ہاں بولو منکی بیبی وہ کاؤچ پر گر پڑا اے خبردار جو آئندہ مجھے اس نام سے پکارا کیوں وہ ہس پڑا اچھا بھلا تو ہے ونکی تم ونکی نہیں منکی کہتے ہو لو جی میں تو سیدھا سیدھا ونکی کہتا ہوں تمہیں کیوں منکی سنائی دیتا ہے بس تم الوینہ کہا کرو مجھے وہ زد سے بولی چلو یوں کرتے ہیں تمہیں وینو کہا کروں گا ٹھیک ہاں ٹھیک نام پسند آنے پر اس نے شرافت کا مظاہرہ کیا ہاں تو بولو وینو کیوں لائی ہو مجھے خلاف توقع وہ انگلیاں مروڑنے لگیں مجھے تم سے میں تم سے میرا مطلب ہے میں تم سے شادی نہیں کروں گی بلاخر وہ کہہ ہی گئی کیا وہ جھٹکے سے آگے ہوا کیا کہا تم نے میں نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی اس کی فطری ڈھٹائی اوتھ کر آئی اچھا وہ ہسنے لگا لیکن کون کر رہا ہے تم سے شادی مجھے پتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو اچھا بھلا کیوں آیا ہوں وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا مجھ سے شادی کرنے وہ اتمنان سے بولی ارے بے وقوف لڑکی مجھے تو یہاں آنے سے پہلے تمہارے وجود کا علم ہی نہیں تھا میں تو یوں ہی صرف کھومنے پھرنے آیا ہوں بلا وجہ کیوں خوش فہمی میں مطلع ہو ہاں سچ کہہ رہے ہو وہ اسے گھور کر بولی بلکل سچ اس نے شرارت سے اسے آنکھ ماری ویسے ایک بات تو بتاؤ یہ اچانک بےہودہ سے خیال آ کیسے گیا تمہارے ذہن میں افسانیں زیادہ پڑتی ہو کیا جی نہیں وہ شرمند کی سے بولی یہ تو مجھے شہلہ نے کہا تھا کون شہلہ میری دوست کیا کہہ رہی تھی جواباً اس نے شہلہ کی باتیں دہرا دی اچھا وہ سوچنے لگا جب اس نے میرا حلیہ پوچھا تو کیا بتایا تم نے وہی بتایا جو تمہارا حلیہ ہے وہ ہسنے لگی مطلب مطلب یہ کہ دبلے پتلے پانس جیسے ہو چلتے ہو تو لگتا ہے ڈریکولا جیسی شکل ہے وہ ہسنے لگی اوفو وہ مسنوئی خصے سے بولا اپنی شکل دیکھی ہے بندریہ میں تم سے شادی کرلوں تو احسان ماننا میرا کوئی پوچھے گا بھی نہیں ارے جاؤ جاؤ اسے سچ مچ خصہ آ گیا تم سے شادی کرتی ہے میری جوتی یہ بات ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب دیکھنا پندرہ دن کے اندر اندر بارات لاؤں گا تمہاری پھر شہنائی بجے گی میرے دل کی نازک کلی ظلیل کمی نے وہ ہس پی عادت خصے سے پاگل ہو گئی اور تکیے سے اس پر حملے شروع کر دیئے او دور کے مسافر خدا ہو تیرا ناصر وہ ہستا ہوا وہاں سے بھاگ گیا دوسرے دن وہ صبح سے ہی کہیں غائب تھا وہ اللہ میاں سے کیے گئے وعدے کو یک سر فراموش کر کے دس بجے تک فاب خرگوش کے مزے لوٹتی رہی پھر بڑے مزے سے اٹھ کر نیچے آ گئی ممی گرم گرم چائے کافی دن کے بعد اس کا موٹ بے حد خوشکوار تھا چائے آنے تک وہ ڈائننگ ٹیبل بجا بجا کر گانے گاتی رہی اچانک اسے گھر میں پھیلی خاموشی کا احساس ہوا تو خیال آیا کہ کافی عرصے بعد گھر میں اتنی خاموشی اتنا سکون تھا ممی سکندر کہاں ہے اس کے لبوں سے خود بخود جملہ پھسل گیا پتہ نہیں کہاں غائب ہے صبح سے وہ انڈا پھینٹتے ہوئے بولی آپ کو بتا کر نہیں گیا ہاں صبح کافی چپ چپ سا تھا میں نے وجہ پوچھی تو ٹال گیا پھر اچانک اٹھ کر کہیں چل دیا کہنے لگا شام تک آ جاؤں گا یعنی آج شام تک بڑا اچھا دن گزرے گا وہ خوش ہو گئی ہم ہم ونکی ممی نے اسے سرزنش کی ایسے نہیں کہتے بیٹا وہ مہمان ہے ہمارا اور پھر اتنا پیارا مہمان ہر کسی کو تھوڑا ہی ملتا ہے ہم بڑا پیارا ہے ٹریکولا آخری لفظ اس نے ہونٹوں میں ہی دبا لیا صرف شکل ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی جندا وہ مسکرائیں ممی آج میں اپنے گرین روم میں ہوں کسی کو بھی دسٹرپ نہیں کرنے دیجے گا وہ چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اس نے ایک کمرے کو گرین روم کا نام دے رکھا تھا بقول اس کے ہرہ رنگ سکون کی نشانی ہوتا ہے اور اسے اس کمرے میں آ کر بے حد سکون ملتا تھا اس کمرے میں اس نے اپنے شوق کا نجانے کیا کیا علا بلا سامان جمع رکھا تھا اس کا بڑا سا پیانو اس کے بچپن کے کھلونے پسندیدہ ریکارڈ اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز اور یہ حقیقت تھی کہ بچپن ہی سے اس کی ڈرائنگ بے حد اچھی تھی اس کی مخروطی انگلیوں میں بے پنہ کمال چھپا ہوا تھا اور اب تو اس نے اپنی تصویروں کی نمائش کا بھی منصوبہ بنایا تھا لیکن اپنے بے حد موڑی ہونے کے سبب اس کی یہ خواہش ابھی تک پایا ہے تکمیل کو نہ پہنچ سکی تھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ دیوانوں کی طرح دن رات اپنے گرین روم میں بند اپنی پینٹنگز مکمل کرنے میں لگی رہتی اور کبھی یوں ہوتا کہ مہینوں گزر جاتے اور وہ ادھر پر رخ کرنا ہی بھول جاتی ایک تصویر مکمل نہیں ہو پاتی تھی اور وہ دوسرے آئیڈیے میں الڈ جاتی عجب انچی ہوئی فطرت تھی اس کی آج اس کے ذہن میں اچانک ہی اپنی تصویریں مکمل کرنے کا خیال جاگا سو وہ ناشتہ کرتے ہی اوپر آگئی کوریڈور کا سب سے آخری کمرہ اس نے اس مقصد کے لیے چنا تھا کمرے کو اندر سے لاک کر کے اس نے ایک گہرہ سانس خارج گیا گہرے سبز دبیز پردے ہلکی سبز دیواروں کے ساتھ اس کی آنکھوں کو بے حد پھلے لگتے تھے اپنی بنائی ہوئی تصویروں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی کئی ادھوری تصویروں کو آج مکمل کر لینے کا پروگرام بنا ڈالا اور پھر وہ بری طرح سے رنگوں میں کھو گئے نہ جانے کیوں اسے رنگوں کی دنیا بے حد تلسماتی لگتی کسی منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے وہ اسی منظر میں خود تاخل ہو جاتی تھی سو آج بھی اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا چونکی اس وقت جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ دھڑھڑایا گیا وہ بری طرح سے اچھ لی اور پرش کینویس پر ایک لمبی سی لکیر چھوڑ گیا کون جاہل ہے وہ وہی سے چیخی میں ہوں ونکی باہر سے پاپا کی آواز آئی تو اس نے زبان دانتوں میں دبالی اوہ پاپا ایم سوری دروازہ کھولتے ہوئے وہ بولی لیکن جو ہی دروازہ کھلا باہر وہ دانت نکال رہا تھا ونکی بیٹے وہ اسے ایک طرف کر کے اندر آ گیا میں نے سنا ہے کہ آپ صبح سے یہاں مصروف ہیں وہ حیران رہ گئی بڑی مہارت سے وہ پاپا کی آواز نکال رہا تھا اسے یوں حیران دیکھ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا کیسی رہی پارٹنر دھوکے باز وہ چیخی ساری تصویر غارت کر دی میری میں نے اس نے امگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا میں نے کیا کیا ہے کیوں اتنی زور سے دروازہ پیٹا تم نے لو بھائی ایک گھنٹے سے دروازہ انسانوں کی طرح بجا رہا تھا تم نے سنا ہی نہیں تو مجبوراً مجھے ذرا زور لگانا پڑا ہائے اللہ ابھی تک ہاتھ دکھ رہا ہے اس نے ہاتھ پکڑ کر لڑکیوں کسی نقل کی پھر وہ کمرے کی طرف متوجہ ہوا یہ کبار روم ہے تمہارا کبار روم وہ حیران ہوئی ہاں ممی نے تو کچھ اور ہی نام لیا تھا لیکن مجھے تو یہ سراسر کبار روم بھوسی ٹکڑا روم لگ رہا ہے بدسوقی اسی کو تو کہتے ہیں اس نے برا سا مو بنایا کسے اس کو اس نے ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا وہ جواباً خاموش رہی یوں بھی اس نے سمجھ لیا تھا کہ بعض لوگوں سے جیتنا ناممکن ہوتا ہے اور چرپ زبان تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی سو اس کے حاضر جوابی اور چرپ زبانی کے سامنے وہ دل ہی دل میں اپنی شکست کا اعتراف کرتی جا رہی تھی یہ سارے کے سارے رنگ تم نے ضائع کیے ہیں اور اگر کیے ہیں تو کیا کیا بنانے کی ناکام کوششیں کی ہیں بتاتی جاؤ وہ اس کا بازو پکڑ کر پہلی تصویر کے سامنے لے آیا یہ کیا ہے یہ ایک گاؤں کا منظر ہے اس نے اپنے خون کو بڑی مشکلوں سے اُبلنے سے روکا کہاں ہے یہ گاؤں افریقہ میں وہ مسکر آیا اچھا شاید تم نے موہنجو داروں کی تصویر کشی کی ہے ہے نا اس نے اگلی تصویر کی طرف اشارہ کیا یہ منارے پاکستان ہے وہ سلط کر بولی آپ کو شاید اپنے انڈیا میں بننے والی تصویریں دیکھنے کی عادت ہے اسے بری طرح سلگا کر وہ ہسنے لگا خیر خیر پریکٹس کرو سال دو سال میں دھنکی تصویر بنا ہی لیا کروگی وہ اس کا موڑ شدید آف کر کے چلتا بنا شٹ اس نے برش کالین پر دے مارا دارک گرین کارپٹ پر پیلے دھپے بکھر گئے ہیلو شہلا ہاں میں ونکی کیسی ہو ہاں ہاں آ گئی شرم تمہیں تو آنی نہیں تھی ارے ہاں یار بڑا اچھا موسم ہو رہا ہے وہ فون پر شہلا سے بات کر رہی تھی پتہ ہے کیا میں نے دس پینٹنگز مکمل کر لی ہیں تمہاری قسم بڑی خوشی ہو رہی ہے نہیں نہیں نمائش میں تو دیر ہے البتہ پارڈی کر رہی ہوں بس زیادہ نہیں تم ہو نائلہ ہوگی ارم اور اسمہ ہاں بس چلو راہیلا کو بھی بلوا لیتے ہیں کب ایسا کرتے ہیں اگلے پیر کو رکھ لیتے ہیں ہاں احتمام تو ہوگا اور ہاں باقی سب ٹھیک ہے ہاں ہاں وہ چھچندر ہے یا نہیں جاتا ہی نہیں ہے لسوڑا ہاں ہاں یاد ہے ڈریکولا وہ بھی کھیکھی کر رہی تھی اچھا پھر بعد میں بات ہوگی اوکے پوری سیور رکھ کر جو ہی مڑی سن ہو کر رہ گئی وہ سامنے ہی سوفے پر بیٹھا انگور کھا رہا تھا مجھے نہیں بلاؤ گی اپنی پارٹی میں وہ مو چلاتا ہوا بولا شاید سمجھا نہیں کہ اسے کہہ رہی ہوں اس نے سوچا جی نہیں مجھے اپنی اچھی بھلی پارٹی کا بیڑا غرق نہیں کرنا سوچ لو اس نے دھمکی دی پاپا کو بتا دوں گا کیا بتا دوگے وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے والے انداز میں بولی یہی کہ اپنی سہیلی کے سامنے مجھے چھچندر لسوڑا اور ڈریکولا کہا تھا وہ اتمنان سے بولا تو وہ گھبرا گئی میں تمہیں تھوڑا ہی کہہ رہی تھی جانتی تھی کہ اس بدتمیزی پر پاپا اس کے کان ضرور کھینچیں گے مجھے ہی کہا تھا اس نے زور سے میز پر مکہ مارا جانتا ہوں کیسے جانتے ہو کیونکہ ان تینوں سے میری ہی شکل ملتی ہے اس نے وجہ پیش کی اسے بے طرح ہسی آ گئی تم ہستے ہوئے بلکل رمل لگتی ہو وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا کون ہے یہ رمل اچڑ گئی بتاؤ پھر وہ بات پلٹ گیا آؤں پارٹی میں آ جانا بھائی وہ بیزاری سے کہہ کر مڑ گئی اور پھر اسے واقعی بڑی شرمند کی ہوئی جب وہ دھولہ بن کر این اس کی دوستوں میں آ کر بیٹھ گیا آپ کی تعریف اسما بہت جلد فرینک ہونے والوں میں سے تھی میری تعریف منکی زیادہ اچھی کرتی ہے وہ مسکر آیا منکی یعنی بندل وہ حیران ہوئی وہ کون ہے یہی تمہاری دوست اور کون ونکی وہ بولی اور پھر سب کی سب ہنس دیں وہ غصے سے اسے کھور کر رہ گئی آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کی دوست کتنی اچھی شائری بھی کرتی ہے وہ ان سب سے مخاطب تھا سکندر وہ چیخی now shut up please ارے ونکی واقعی شہلا بھی حیران تھی تم اور شائری ارے تم کس کی باتوں پر یقین کر رہی ہو وہ احتجاجن بولی یہ ایک نمبر کا جھوٹا شخص ہے لو جی اب میں جھوٹا ہو گیا وہ اس طرح بولتا تھا کہ بیک وقت ساری لڑکیوں کی ہنسی نکل جاتی تھی یہ دیکھئے حاضرین اس نے جیب میں سے ایک صفحہ نکالا یہ نظم مو بولتا ثبوت ہے میری سچائی کا اپنی دوست کی ہینڈ رائٹنگ تو پہچانتی ہوں گی آپ راہیلا نے اس کے ہاتھ سے کاغذ چپٹ لیا اوہ کارڈ یہ کہاں سے مل گیا اس کو وہ رو دینے کے قریب تھی ہری ہری گھاس پر جب فاختہ کوکتی ہے راہیلا پڑھنے لگی اور ایک زبردست قہقہ پڑا ونکی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا میرے دل کی نازک کلی جانے کیوں سوکتی ہے واہ واہ جواب نہیں قافیہ بندی کا نائلہ ہنسی ایسے میں یاد آتا ہے مجھ کو بڑا ترپاتا ہے وہ دور کا مسافر خدا ہو تیرا ناصر اوہ دور کے مسافر راہیلا نے پوری نظم پڑھ کر دم لیا اور پھر جو اس کا ریکارڈ لگنا شروع ہوا تو علمان الحفیظ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سکندر کو شوٹ کر دے اور وہ فساد کی جڑ اس کی اتنی بیزتی کرانے کے بعد چھلاوے کی طرح غائب تھا ونکی رونو مائی کب ہوگی نائلہ نے موضوع پڑھتا کس کی وہ بے خیالی میں بولی تصویروں کی اور کس کی ارے ہاں ووٹ کھڑی ہوئی آو دکھاؤں تمہیں اپنے شاہ پارے وہ ان کو لے کر گرین روم کی طرف چل دی تم لوگ اندر چل کر تصویریں دیکھو میں ممی کو کہہ کر آتی ہوں کہ کھانا لگوا دیں وہ ان کو دروازے تک چھوڑ کر پلٹ آئی اور پھر جب ممی کو بتا کر واپس آئی تو کمرے سے آتی قہخہوں کی آوازوں نے اس کے قدم پل بھر کو روکے کیا مصیبت ہو گئی بلاخر وہ دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی پاگل ہو گئیں کیا سب کی سب اور ان سب کا مارے ہسی کے برا حال تھا کیا ہو گیا وہ جنجلائی یہ راہیلہ نے ہستے ہوئے ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا اور جیسے ہی اس نے تصویروں کی طرف دیکھا تم بخود رہ گئی ہر تصویر میں پینسل سے عجیب و غریب اضافے کیے گئے تھے ایک تصویر میں دو گھوڑے دکھائے گئے تھے لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب گھوڑوں کے دانت نمودار ہو چکے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے گھوڑے ہنس رہے ہوں ایک تصویر میں اس نے ایک محل بنایا تھا لیکن اب محل کی چھت سے ایک گنجا اور پھینگا شخص ایک ہاتھ سے مینار پکڑے لٹک رہا تھا اس کی تانگیں عجیب انداز میں ہوا میں مول لکھ تھیں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ ہر تصویر میں جہاں اس نے اپنے سائن کیے تھے وہاں ایک ننے سے بندر کا سٹکر بھی چپکا ہوا تھا گویا تصویر بنانے والے کا ٹریڈ مارک ہو تمام لڑکیاں ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک پتھر کا بدھ بنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیوار کو گھور رہی تھی بائے گارڈ پنکی اسما آنکھوں میں بھرانے والے آنسوں پہنچتے ہوئے بولی اتنا انجوائے تو ہم تمہاری بنائی ہوئی تصویریں دیکھ کر کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک ان میں ہی اضافے نہ ہوتے اور وہ جیسے گوش میں آگئی مڑ کر وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور سیدھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹ پتھ آنڈھی گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پھر اسے خبر نہ ہوئی کہ کسی نے اس کے دوستوں کو کس طرح ٹریٹ کیا کیسے کھانا کھلایا اور کب وہ رخصت ہوئی وہ تو یوں ہی لیٹی روتی رہی کمرے میں اندھیرہ پھیل گیا تھا اور وہ یوں ہی بے حص و حرکت پڑی تھی اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی وینو اس نے لائٹ چلا کر اسے پکارا بہت برا لگا تمہیں وہ اس کے سرحانے بیٹ گیا دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنی منحوظ ظلیل صورت لے کر وہ بولی اتنا رونے سے اس کے آواز بیٹ چکی تھی میں واقعی بہت شرمندہ ہوں حیرت انگیز بات تھی اس کے لیے ایک مرتبہ ماف کر دو پلیز پھر آئندہ کبھی نہیں ستاؤں گا تمہیں آئی پرامس میں نے کہا نا تم چلے جاؤ یہاں سے مجھے نفرت ہے تم سے شدید ترین نفرت میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتی کیٹ لوسٹ ارے واقعی بہت ناراض ہو وہ فوراں اپنی روش میں آ کر ہنسنے لگا ایسے تو کبھی نہیں جاؤں گا جب تک دوستی نہیں کر لوگی دوبارہ دوبارہ پہلے کب تھی دیکھو ابھی ہنساتا ہوں تمہیں وہ اٹھا اور کنکھیوں سے وہ اسے دیکھنے لگی وہ مختلف کیسٹس الٹ کر دیکھ رہا تھا پھر ایک کیسٹ منتخب کر کے وہ پلیئر کی طرف پڑھا کیسٹ لگا کر اس نے پلیئر آن کیا کمرے میں تیز انگلیش میوزک کونچنے لگی اور اس کے ساتھ اس نے ڈانس شروع کر دیا دھیلے دھالے کپڑوں میں پانچ سا جسم لیے وہ عجیب سا ڈانس کر رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی اس کے لبوں سے آزاد ہو کر کمرے میں بکھر گئی وہ مجھول سا جسم لیے اپنا مزہ کا خیز ڈانس کرتے ہوئے جب تھک گیا تو دھڑ سے نیچے گر گیا اور اس کا اپنی ہنسی کو روکنا محال ہو گیا دیکھا ہنسا دیا نا پلیئر آف کر کے وہ پھولا سانس لیے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اس کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی اور ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا تم ہو کیا چیز وہ مسکرائی بس یار یہی بے ہنگم سی چیز ہوں وہ ہنسا چلو اب دوستی اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا ایک شرط پر وہ بولی آئندہ بالکل تنگ نہیں کروگے دوستی کی ابتداء کر ہی ڈالی اور پھر واقعی اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اب وہ اس کو بلکل تنگ نہیں کرتا تھا ہاں زبانی کلامی بحث تو ہر حال ان دونوں میں چلتی ہی رہتی تھی لیکن اب وہ حد سے نہیں گزرا کرتا تھا جہاں اس کے ماتھے پر پہلی شکن نمودار ہوتی وہاں وہ ہاتھ چوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور وینو کو واقعی اس کی دوستی میں بڑا لطف آیا ایسا ہستا مسکراتا چہ چہاتا دوست ملا تھا اسے کہ ایک لمحے کو اس کے دانت اندر نہیں ہوتے تھے اس دن بھی وہ اس کے ساتھ کیرم کھیلتا جا رہا تھا اور نجانے کہاں کہاں سے دھونڈ کر لطیفوں کے سٹاک ختم کر رہا تھا ہاں تو جب فون آیا تو شرابی نے گرم گرم اس تری اٹھا کر کان سے لگا لی وہ ہسنے لگی یار پورا لطیفہ سن کر ہستے ہیں وہ چڑھ کر بولا لطیفے کی بیزتی مت کیا کرو اے رکھو گوٹ واپس اس نے اسے بڑی چالاکی سے بوٹ کے کارنر پر پڑی بوٹ پاک کرتے رنگیں ہاتھوں پکڑ لیا یہ میری اپنی ہے اس نے احتجاج کیا ارے سبردستی وہ چیخی رکھو واپس جاؤ میں نہیں کھیلتا اس نے ساری گوٹیں بگاڑ دی مت کھیلو بے ایمان فراڈ کہیں کے خود ہو بے ایمان اور کنجوز بھی اتنے دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے یہ نہیں کہ گھمالاؤ اچھا کہاں چلو گے فن لینڈ چلو گے اس نے پیشکش کی ہاں چلوں گا وہ بولا اور اٹھ کر چل دیا کہاں جا رہے ہو وہ حیرانی سے بولی کپڑے بدلنے تم بھی جلدی سے بدل لو وہ کہتا ہوا بھاگ گیا عجیب شخص ہے وہ بڑھ بڑھ آتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی وقت کے معنی تو جانتا ہی نہیں ہے اور پھر واقعی وہ اسی وقت ضد کر کے اسے فن لینڈ لے آیا اور اب بچوں کی طرح گھومتے ہوئے خوش ہو رہا تھا سکندر چلو اس جھولے میں بیٹھتے ہیں نہ بابا نہ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تم بیٹھ جاؤ نہیں تم بھی بیٹھو اس نے زد کی پھر آئے کیوں ہو نہیں بینو مجھے چکر آتے ہیں وہ بچوں کی طرح ڈر رہا تھا کوئی چکر وکر نہیں آئے گا وہ بری طرح سے چڑ گئی بلک بل بچہ سمجھتے ہو خود کو چھے فٹ کے گھوڑے ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو شرم آنی چاہیے ہاں گھوڑا بھی وہ جو تمہاری تصویر میں تھا ہستا ہوا گھوڑا چلو باتیں مت بناو اس کو ہسی آگئی جا کر ٹکٹ لاؤ وینو پلیز بکواس مت کر اسے کندر اسے غصہ آگیا ورنہ چلی جاؤں گی تمہیں یہیں چھوڑ کر ناچار وہ ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں لگ گیا وینو پلیز چھولے میں بیٹھتے ہوئے اس نے التجا کی تم اکیلی شٹ اپ نہ ہو اس نے اس کی بات کٹ کر اسے دھکیلا اور پھر جب چھولا تیز تیز گھومنے لگا تو وہ کھل کھلا کر ہسنے لگی مزہ آ رہا ہے نا اس نے سکندر کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئی اس کی رنگت خطرناک حد تک زرط ہو رہی تھی سکندر وہ خبر آ گئی تم ٹھیک تو ہو وہ جواب دینے کے بجائے آنکھیں بند کیے دانت پر دانت چمائے بیٹھا تھا اوہ گاڈ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس کو کیا ہو گیا پھر جب تک جھولا رکا نہیں وہ اس کی خیریت کی دعائیں مانگتی رہی سکندر جھولا رکنے پر اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا اس نے گہرا سانس لے کر آنکھیں کھولی اس کی پیشانی در ہو گئی تھی چلو گھر چلیں وہ اس کو لے کر اتر آئی گھر پہنچ کر بھی وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو پایا تھا بار بار ہاپنے لگتا تھا وہ اس کو سکون آور دوا کھلا کر اس کے کمرے سے نکل آئی کتنی خودخرض ہوں میں بھی اس نے شرمند کی سے سوچا کتنا منع کر رہا تھا بیچارہ باس لوگ نہیں بیٹھ سکتے ایسی چیزوں میں پھر بھی میں اسرار کیے جا رہی تھی لانت ہو مجھ پر ویسے مجھے کیا خبر تھی کہ اتنا نازک مزاج ہے وہ وہ تو شکر ہے کوئی سیریز بات نہیں ہوئی تھینکس پارٹ اس نے بستر پر لیٹ کر کمبل اڑ لیا دوسرے دن وہ پھر صبح سے غائب تھا ممی آخر یہ جاتا کدھر ہے وہ جنجلا گئی نہ اس کا کوئی شناسہ ہے یہاں نہ کوئی دوست ہے پھر آخر یہ کہاں غائب ہو جاتا ہے ارے چندہ چلا جاتا ہوگا شہر کی رونقیں دیکھنے وہ مسکرا دی لو بھلا ایسی کونسی رونقیں لگی پڑی ہیں شہر میں جو پورا دن لگا رہتا ہے یہ چوتھی مرتبہ ایسا غائب ہوا ہے آنے دیں اچھی طرح خبر لوں گی وہ غصے سے بولی اور پھر اس کا انتظار کرتے کرتے دوپہر ہو گئی وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور رسالہ پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب نیند کی آگوش میں چلی گئی جب اس کی آنکھ کھلی شام کے سائے دھل رہے تھے اس نے اٹھ کر پردے ہٹائے تو چونک گئی نیچے لون میں وہ بیٹھا نظر آ رہا تھا اتنی خونکی میں بھی وہ بغیر کس سویٹر وغیرہ کے گھاس پر بیٹھا نہ جانے کیا لکھنے میں منہمک تھا اب ہی بتاتی ہوں وہ زیرے لب پر پڑھائی اور پھر نیچے آ کر وہ چھپتی چھپاتی بھار پھلانگ کر اس کے قریب آ گئی اس کی جانب اس کے پشت تھی اور یوں بھی وہ کچھ اس طرح کھویا ہوا تھا کہ اپنے اردگرد سے بلکل بے خبر لگ رہا تھا اس نے آہستہ سے آ کر اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دئیے رمل بے اختیار اس کے موں سے نکلا تو وہ چونک گئی پھر اچانک اس نے جھک کر وہ ڈائری اس کی گوتھ سے اٹھا لی اے وینو کی بچی وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا یہ کیا حرکت ہے اس نے دیکھا پورے صفحے پر صرف ایک ہی نام لکھا تھا رمل 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 رما رمی اس نے پورا صفحہ اسی نام کی تقرار سے بھر رکھا تھا ادھر دو اس نے ڈائری جھپٹا مار کر چھین لی یہ رمل کون ہے اس نے پوچھا تو اپنے لہجے میں در آنے والی تلقی پر وہ خود بھی حیران رہ گئی ہے کوئی وہ بے پروائی سے ایک گھاس اکھیڑنے لگا کون ہے بتاؤ مجھے بھی وہ زدی لہجے میں بولی کیا کروگی جان کر وہ پھیکے لہجے میں ہنسا تو وہ غور سے اس کے آنکھوں میں جھانکنے لگی آج وہ بے تہاں اداس نظر آ رہا تھا دوست ہے تمہاری وہ پوچھنے لگی دوست ہاں دوست ہی تھی ٹھیک کیا مطلب مر گئی وینو مجھ اسے تڑپ سا گیا ایسے مت بولا کرو بغیر سوچے سمجھے بہت عزیز دوست ہے وہ تنزیہ لہجے میں بولی ہاں بہت وہ اس کا تنز سمجھے بغیر سادہ سے لہجے میں بولا کہاں رہتی ہے اسے نجانے کیا ہو رہا تھا وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاسر تھی وہیں بمبئی میں وہ بیچینی سے پہلو بدلنے لگا جیسے اس موضوع پر بات نہ کرنا چاہتا ہو اب ہی اٹھی ہو سو کر اس نے موضوع پڑھتا ہاں اس نے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیری اور تم کہاں غائب ہو جاتے ہو اس کو اچانک یاد آ گیا صبح سے کہاں تھے اور اچانک ایسے کہاں چلے جاتے ہو بغیر بتائے بس ایسے ہی وہ مسکر آیا کیوں کیا کھو گیا ہے تمہارا خاک میں دل وہ زیرے لب پر بڑھایا کیا اس نے سنا نہیں کچھ نہیں چلو اندر چلیں بڑی سردی لگ رہی ہے ووٹ کھڑا ہوا اور وہ چند لمحوں پہلے والی بات بھول کر اس کے پیچھے چل پڑی نجانے اسے کیا ہو گیا تھا اس کی مسکرہ ہٹ چہ چہہ ہٹ تو کسی کی نظر لگ گئی تھی خاموش خاموش سا رہنے لگا تھا وہ شام کو وہ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیلنے کے بجائے لون میں اپنی مخصوص جگہ جا کر چپ چاپ بیٹھا کھنٹوں نہ جانے کیا سوچتا رہتا تھا وہ پچھلے چار دن سے اس کے اس روٹین کو خاموشی سے برداشت کر رہی تھی ممی کیا ہو گیا ہے سکندر کو بلاخر اس نے سوالیاں نظریں ممی پر جمع کر سوال کر ہی لیا جواب میں ممی کی سوالیاں نگاہیں آوان صاحب پر جا ٹکیں ہوتا ہے بھئی ہوتا ہے وہ سر ہلا کر مسکرائے کبھی کبھی ہر انسان پر اسی طرح اداسی کا ایک دور ضرور گزرتا ہے اور پھر وہ اپنے گھر اور گھر والوں سے اتنی دور ہے یاد تو آنے ہی لگتی ہے نا اتنی ہی یاد آ رہی ہے تو چلا جائے اپنے گھر وہ چڑھ کر بولی اور پھر اپنے ہی لفظ پر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا ممی اور پاپا اس کے چڑھنے پر ہنسنے لگے اور وہ کسی اور ہی سوچ میں ڈوب گئی دوسرے دن وہ شہلا سے ملنے آ گئی کافی عرصے سے وہ سکندر میں اس طرح سے گھم تھی کہ اپنی پرانی دوستوں کو ہی بھول گئی تھی اوفو شہلا تنزیہ بولی آپ بھی اس دنیا میں آباد ہیں اچھا بس وہ سے لپٹ گئی تنزیہ گفتگو بلکل نہیں چلے گی بڑے موٹ میں ہے شہلا مسکرائی ریکولہ چلا گیا کیا وہ ہسنے لگی ابھی تک یاد ہے وہ مسکرہ کر بولی ارے وہ مسکرہ کوئی بھولنے کی چیز ہے ایک خبردار جو اسے کچھ کہا شہلا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی یہ کائی پلٹ کیسے بس وہ پتہ نہیں کیوں شرما گئی پھر کافی دیر وہ شہلا کو اسی کے قصے اسی کی باتیں سناتی رہی اور شہلا مانیخیز مسکراہت کے ساتھ سر ہلاتی رہی اور پھر اس کی مانیخیز مسکراہت کا مطلب سمجھ کر وہ خود بھی زور سے ہنس دی واپسی پر وہ نہایت خوش تھی وہ اعتراف جو اتنے دنوں سے خود سے کرنے سے بھی در رہی تھی آج شہلا کے سامنے خود پخود ہی ہو گیا تھا اور اس اعتراف پر وہ بے حد خوش تھی آج کا دن نجانے کیوں اچھا لگتا ہے وہ گنگناتی ہوئی اندر بڑھی تو اس کی نگاہ خود پخود لون کی طرف اٹھ گئی وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی وہ اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھا سردی سے بے نیاز لیکن آج وہ کچھ دیکھ رہا تھا بڑی مہویت سے ٹک ٹکی باندھے اس نے بڑی مہارت سے اپنی خاص جگہ سے بارٹ پار کی اور اس کے سر پر پہنچ گئی اوہ ایل بم اس نے چھپٹا مارا اور ایل بم کھینچ لی وہ گڑ بڑا کر رہ گیا وینو وینو وہ اس کے پیچھے لپکا تو ہستی ہوئی لون میں اس کو چکر دینے لگی پلیز وینو وہ دو چکروں میں ہی ہاپنے لگا یہ مجھے واپس کر دو پلیز اس کے لہچے میں بے پناہ التجا تھی اور آج پہلی بار وہ اس کے موں سے ہکمیاں نہیں التجایا لہچہ سن رہی تھی بڑا ہی بھلا لگا اس کے کانوں کو وہ ہستی رہی اور بھاگتی رہی پھر اس نے دوڑ کر لون اغور کیا وہ اس کے پیچھے ہی بھاگا پھر نہ جانے کس چیز سے ٹھوکر کھا کر گر گیا وہ ایک لمحے کو رکی پھر بھاگتی ہوئی اندر آ گئی کمرے میں آ کر وہ بیٹ پر بیٹ کر ہاپنے لگی ہے کیا جس پر اتنا مر رہا ہے اس نے پہلا صفحہ کھولا اور اس کی نظریں سامنے لگی تصویر میں علچ کر رہ گئیں ایک بے حد خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی تصویر شاید اس کی بے خبری میں اتاری گئی تھی تب ہی وہ اس قدر ہنس رہی تھی شہد رنگ بال اس کے کاندھوں پر اسٹیپس کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے شربتی آنکھیں جیسے کسی اندرونی شرارت سے جگمگا رہی تھی ہنستے ہوئے وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی وہ بڑی مہویت سے تصویر کو تک رہی تھی کہ وہ ہاپتا ہوا دروازہ کھول کر اندر آ گیا بینو یہ اچھی بات نہیں وہ خفکی سے بولا تھا کون ہے یہ وہ سر اٹھا کر پوچھنے لگی رمل وہ ہولے سے بولا تو تمہارے پاس کیوں ہے اس کی تصویر اس کا لہچہ تھوڑا سا جارہانہ تھا تب ہی وہ چونکا کیوں دوستوں کی تصویر رکھنا انچرم ہے کیا میں نے کب کہا وہ شرمندہ سی ہو کر صفے پلٹنے لگی آگے ہر تصویر میں رمل موجود تھی کہیں ہنستے ہوئے کہیں مسکراتے ہوئے کہیں پوس بناتے ہوئے کہیں بے خبری میں کوئی دلچسپ سی حرکت کرتے ہوئے کئی تصویروں میں ایک بے حد سمارٹ سا لڑکا اس کے ہمرا تھا یہ کون ہے اتنا ڈیشنگ سا آدمی اس نے پوچھا تو وہ مسکرا کر رہ گیا بولو نا کون ہے یہ اس کا شوہر ہے اللہ نہ کرے وہ بے اختیار بولا دوست ہے اس کا بڑی بے تکلف دوستی ہے اس نے تصویروں پر تبصرا کیا اچانک ایک تصویر اس کے سامنے آئی اسی لڑکے کی قریب سے لی گئی تصویر بڑا جاندار مسکراتا چہرہ تھا وہ چند لمحے تصویر کو گھورتی رہی پھر جیسے ایک چیخ سے نکل گئی اس کے موں سے ارے یہ تو تم ہو وہ حیرانی سے بولی یہ تمہاری تصویر ہے نا سکندر ہاں اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا مائی کارڈ اور یہ ساری تصویریں تمہاری تھی بتایا کیوں نہیں وہ حیرانی سے اسے تکنے لگی بس دیکھ رہا تھا پہچانتی ہو یا نہیں کتنا بدل گئے ہو اتنے پیارے تھے تم اسے یقین نہیں آ رہا تھا اگر رضا انکل کے اکلوتے بیٹے نہ ہوتے تو میں یقینا تمہارا جڑوا بھائی سمجھتی سے وہ آگے تصویریں دیکھنے لگی پھر آلپم ختم ہو گئی اور وہ آخری تصویر کو گھورنے لگی جس کی تصویر سے آلپم شروع ہوئی تھی اس کی تصویر پر ختم بھی ہو گئی تھی ہاں البتہ یہ آخری تصویر ان تمام تصویروں سے مختلف تھی جو اس نے ابھی تک دیکھی تھی اس میں وہ دلھن بنی ہوئی تھی شاکنگ پنک کام والے پھاری سے دوپٹے سے چھاکتا اس کا چہرہ بے پناہ حسین لگ رہا تھا اوہ میرے خدا وہ سراہیں بنانا رہ سکی کس قدر حسین ہے یہ وہ خاموش بیٹھا اس کی گود میں رکھے آلپم کو کھور رہا تھا سامنے سے کیسے لگتی ہے یہ اس نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کیا ہاں کیا کہا تم نے وہ بے خیالی میں پوچھنے لگا وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی اچانک ہی بیٹھے بٹھائے ایک تکلیف تھے انکشاف ہوا تھا اس پر تم سے کیوں نہیں ہوئی اس کی شادی وہ ہالے سے بولی تو وہ اچھل پڑا کیوں مجھ سے کیوں ہوتی بھلا کیونکہ تم دونوں چاہتے تھے یہ الفاظ اس کے حلق میں گھٹنے لگے بلاوجہ کی باتیں کیوں سوچ لیتی ہو آخر تم وہ آلبم اٹھا کر اٹھ گھڑا ہوا بڑی فضول لڑکی ہو ایمان سے اپنی طرف سے بیٹھے بٹھائے ایک افسانہ کھڑ لیا وہ جھوٹ پولنے کی کوشش کرنے لگا جس میں ناکام ہو گیا تو تیزی سے دروازہ کھول کر نکل گیا وہ سر جھکائے اس کو جاتا دیکھتی رہی وہ کالج سے آئی تو ممی کو بڑا چہتا ہوا پایا آ گئی میری جان انہوں نے اسے پکڑ کر اس کا ماتھا چوما کیا دوسرے شہر سے آئی ہوں ممی وہ حیرانی سے بولی تو وہ ہستی ہاں اب تو دوسرے شہر سے ہی آیا کروگی دور بیٹھا سکندر ہسا کیا مطلب؟ وہ اس کے پاس آ کر دھڑ سے بیٹھ گئی مطلب راجہ کی آئے گی بارات رنگیلی ہوگی رات مگن میں ناچوں گا وہ لہک لہک کر گانے لگا اف خدایا اس نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اس قدر بھونڈی آواز پر یہ حال ہے تمہارا اگر اچھی ہوتی تو نجانے کیا کرتے کیا کرتا؟ فلم انڈسٹری میں صفحے اول کا گلوکار ہوتا اور کیا کرتا؟ بہرحال یہ بھونڈا گانا پھل وقت کس خوشی میں گایا جا رہا ہے؟ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں کیا؟ وہ اس کے دپٹے کا کونہ موڑتے ہوئے شرمانی کی ایکٹنگ کرنے لگا بتاتے ہو یا لگاؤں ایک؟ اسے ہسی آ گئی ہاں تو بات خوشی کی کچھ یوں ہے کہ محترمہ منکی کے لیے ایک عدد منکے کا انتظام کر لیا گیا ہے کیا مطلب؟ وہ الچ گئی مجھے نہیں پتا وہ بے نیازی سے کہہ کر اخبار پڑھنے لگا اس نے اخبار کھینچ کر دور پھینک دیا بات مت کرنا اندہ مجھ سے وہ غصے سے بول کر اندر جانے لگی ٹھیک ہے اگر یہی مرضی ہے تمہاری تو ایسے سہی؟ وہ پیچھے سے بولا تھوڑی ہی دیر میں وہ خود بھی مسکراتا ہوا چلا آیا کیا ہے؟ وہ دروازے پر ہی تن گئی کیا کام ہے؟ وہ اتمنان سے جھکا اور اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزر کر اندر آ گیا مجھے تو ایسا کوئی خاص کام نہیں ہاں البتہ تمہیں کچھ پوچھنا تھا مجھ سے مجھے تو کچھ نہیں پوچھنا وہ بے نیازی سے بولی پھر جاؤں وہ واقعی اٹھ کھڑا ہوا اچھا اچھا اب اتراو نہیں جلدی بکو بات کچھ یوں ہے وینو جی آپ کے ایک عدد مامو ہیں ہے نا اس نے رکھ کر تصدیق چاہی ہاں صدیق مامو ہیں پھر پھر یہ کہ ان کا ایک عدد خوبصورت جوان برسرے روزگار بیٹا ہے ہے نا کیا مطلب وہ یک دم سمجھ گئی وہی مطلب ہے جو سمجھی ہیں آپ وہ شرارت سے مسکر آیا اوہ نو ایمپوسیبل وہ پریشانی سے بولی کیوں ایسی کونسی ناممکن بات ہے اس میں صبح ہی فون آیا تھا تمہارے مامو کا کوئٹہ سے انہوں نے رشتہ مانگا ہے تمہارا کیا نام ہے اس کا ہاں کاشف کے لیے پھر وہ پریشانی سے بولی مامی نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ایک دو دن میں جواب دیں گی کیوں تمہیں کیوں سام سنگیا وہ پوچھنے لگا کچھ نہیں تم جاؤ اب وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی یہ قبر سن کر وہ جانتی تھی کہ کاشف میں کوئی برائی نہیں تھی اور ایک سال پہلے بھی مامو نے رشتہ مانگا تھا تب اسے بھی اس فرشتے پر کوئی اتراز نہ تھا بلکہ بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ کاشف واقعی بہت اچھا لڑکا تھا پھر کسی عزیز کی وفات کی وجہ سے یہ معاملہ دب گیا تھا اور اب ایک سال کے بعد مامو نے یہ ذکر چھیڑا تھا جب اس کے خیالات کی رو بلکل مخالف سمت میں بہ رہی تھی وہ رات تک اس مسئلے میں انجھی پریشانی سے ادھر سودھر پھرتی رہی پھر نہ جانے کیا ہوا اس کے قدم خود پخود اس کے کمرے کی جانے پڑھ گئے بینو تم دستک پر دروازہ کھول کر وہ حیران رہ گیا اتنی رات کو میں اندر آ جاؤں آج زندگی میں پہلی بار اس کا سامنا کرنے سے خبرائی تھی وہ اس کی پیشانی پر خود بخود پسینہ آ گیا ہاں آؤ اس نے راستہ دیا کیا بات ہے یہ ہوایاں کیوں اڑ رہی ہیں مکڑے پر وہ اس پہ عادت اس کے قریب پیٹھا تو غیر ارادی طور پر وہ تھوڑا سا کھسک گئی کیا بات ہے یار یہ منکی فیس پر لائٹنگ کیوں نہیں ہے آج سکندر وہ اپنے اندر حمد پیدا کر کے بولی کیا ہے مجھ سے شادی کرو گے ہاں وہ یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو دیوانی ہو گئی ہو کیا میں سیریس ہوں اس کے لہجے کی سنجید کی پر قرار تھی وینو دماغ خراب ہو گیا ہے وہ ہنس پڑا کاشف پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی صاف طریقے سے بتا دو یہ فرافات پکنے کی کیا ضرورت ہے میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی وہ چڑھ کر بولی اور اگر وہ مجھے پسند نہیں تو کوئی مجھے مجبور بھی نہیں کر سکتا اس سے شادی کرنے پر لیکن میں میں تم سے وینو وہ خفقی سے بولا اور اٹھ کھڑا ہوا اپنے کمرے میں جاؤ تمہارا دماغ کسک گیا ہے سکندر پلیز ایک مرتبہ میری بات کو سنجید کی سے لے کر اس کا جواب دو تمہاری اس بات کو بلکل بے وقفانہ اور بچکانہ بات ہے کہ جو سامنے کھڑا نظر آئے اس سے پوچھ لو کہ تم شادی کرو گے مجھ سے ہم تم مجھے سامنے کھڑے اچانک نظر نہیں آئے ہو پچھلے چار مہینے سے تم میری نظروں کے سامنے ہو سکندر مان لو میری بات وینو جس مقام پر میں تمہیں دیکھتا ہوں تم اس سے بہت نیچے آ رہی ہو مجھے کسی مقام کی پرواہ نہیں ہے اس کے آنکھوں میں آنسو بھرائے میں صرف تمہارے قدموں میں رہنا چاہتی ہوں اکیو شت اپ اسے شدید غصے میں آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا کتنا سوٹ کرتا تھا اس پر غصہ اب چلی جاؤ تم کیوں آخر کیوں مجھ سے بھاگ رہے ہو تم وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کیا برائی ہے مجھ میں تم میں کوئی برائی نہیں ہے اس نے مو پھیر لیا لیکن کسی لڑکی میں کوئی برائی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں میں کسی یا کوئی لڑکی نہیں ہوں وہ پھر سے چیخی کیا میری تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے وہ دور جا کھڑا ہوا بالکل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ میں تم سے شادی کر لوں سکندر تم سائے کے پیچھے کب تک بھاگ ہوگے کیا مطلب مطلب یہ وہ اس کے بل مقابلہ کھڑی ہوئی وہ ایک سراب تھی میں ایک حقیقت ہوں وہ کون اس کا حوصلہ جواب دینے لگا کس کی بات کر رہی ہو رمل کی سکندر ایک مرتبہ مجھے اس کی جگہ دے کر تو دیکھو الوینہ اس کا ہاتھ تڑاق سے اس کے گال پر پڑا پھر اس کا بازو پکڑ کر وہ کھینستا ہوا اسے دروازے تک لائے اور اسے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے اس کی چوکھٹ پر بیٹھی رہی پھر تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف پڑھ گئی دوسری صبح اس کی آنکھ نجانے کب کھلی وہ جت پڑی چھت کو تک تھی رہی رات کے واقعات اس کے ذہن میں کردش کر رہے تھے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی خوابسہ دیکھا ہو اوہ کارڈ وہ اٹھ بیٹھی صبح اٹھ کر خدا کو یاد کرنا اچھی بات ہے لیکن اس کے لئے عربی زبان استعمال کرو تو زیادہ اچھا ہے اسے اس کی بات یاد آگئی وہ بے اختیار کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی نہا کر وہ نیچے آئی تو ممی بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی گھر میں غیر معمولی سنناٹا چھایا تھا ممی سکندر کہاں ہے صبح اٹھ کر یہ بات پوچھنا اس کے معمولات میں شامل ہو گئی تھی تمہارے پاپا کے ساتھ گیا ہے کہہ رہا تھا کہ ان کا آفس دیکھنا چاہتا ہے اوہ اس نے گہرا سانس لیا صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کیا تمہیں اپنے ہار جانے کا ڈر ہے سکندر رضا اس نے خیالوں میں اسے مخاطب کیا ہاں اگر مجھے اپنے جیت جانے کا یقین ہے تو ظاہر ہے کہ تمہیں ہار جانے کا ہی در ہوگا کیا سوچنے لگیں ممی نے اسے مخاطب کیا ہاں کچھ نہیں وہ کب کی طرف متوجہ ہوئی کچھ دیر بعد ممی دوپہر کے کھانے میں مصروف ہو گئیں اور وہ اپنا جنرل مکمل کرنے بیٹھ گئی اچانک ہی فون کی بیل بجی تو وہ چونک گئی ہیلو اس نے ریسیور اٹھایا ہیلو یہ مسٹر صفتر آوان صاحب کا گھر ہے دوسری جانے کوئی اجنبی تھا جی آپ کون میڈم میرا نام شیکھر ہے فرام انڈیا ایک بات کنفرم کرنا تھی کیا مسٹر سکندر ازا آپ کے گھر قیام پذیر ہیں جی ہاں اوہ تھنکس گوڈ دوسری طرف جو کوئی بھی تھا بے افتیار بولا آپ کون صاحب ہیں وہ پوچھنے لگی میڈم میں اس کا دوست ہوں تکلیف نہ ہو تو بات کرا دیجئے اس وقت تو وہ نہیں ہے کوئی میسیج جی بالکل ان سے کہیے گا کہ شیکھر انہیں تلاش کر چکا ہے لہٰذا وہ نیشنل ہوتل روم نمبر 302 میں پہنچ جائیں کیا مطلب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی وہ آپ سے چھپ کر آئے ہیں وہ مجھ سے کیا وہ تو اپنی زندگی سے چھپ رہا ہے شیکھر کے لہچے میں تلخی کھل گئی بہرحال اسے میرا پیغام ضرور دے دیجئے گا نیشنل ہوتل روم نمبر 302 اوکے وہ بولی اور سلسلہ منقطع ہو گیا شام کو وہ پاپا کے ساتھ ہی واپس آیا اور انہی سے مخاطب رہا سنو پاپا ایک ضروری کال اٹینڈ کرنے اٹھے تو اس نے اسے مخاطب کیا تمہارا فون آیا تھا میرا فون وہ حیرانی سے بولا کس کا تھا شیکھر کا وہ اتمنان سے بولی وہ بری طرح اچھل پڑا شیکھر کا کہاں سے انڈیا سے نہیں یہیں کراچی سے وہ اسے شوق پر شوق دے رہی تھی وہ کڑ پڑا کر رہ گیا وہ کیسے آ گیا یہاں مجھے کیا بتا بہرحال وہ نیشنل ہوتیل روم نمبر 302 میں ٹھہرا ہوا ہے ملنا چاہتا ہے تم سے اسی لمحے پاپا آ گئے وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے پھر اس کا اندازہ ٹھیک نکلا کھانے کے فوراں بعد وہ فون کی طرف پڑھا تھا اس نے کنکھیوں سے پاپا کی طرف دیکھا وہ خبرنامے میں مصروف تھے ممی پہلے ہی ہوئی پاپا کے کمرے میں آ گئی وہ ایک بے حد غیر اخلاقی حرکت کرنے جا رہی تھی ڈائلنگ بیل بند ہوئی تو اس نے ایکسٹینشن اٹھا لیا ہیلو نیشنل ہوتیل وہ بات کر رہا تھا مصر شیخہ روم نمبر 302 سر جلدی بات کروائیں چند لمحے بعد اس نے وہی آواز سنی جو صبح سن چکی تھی شیخہ سپیکنگ گدھے تو کیا کر رہا ہے یہاں وہ دبی دبی آواز میں بولا تو کیا سمجھتا ہے سسفین صرف تو ہی پھیلا سکتا ہے وہ خفکی سے بولا ڈائیڈی کو پتا چل گیا میں یہاں ہوں انہیں کیسے پتا چلتا شیخہ بولا میں نے ہی مشکلوں سے پتا چلایا کہ تو نے ٹکٹ کہاں کر لیا تھا پھر بہانوں بہانوں سے انکل سے پوچھا کہ پاکستان میں ان کا قریبی عزیز کون ہے یہاں آ کر کتنے دن خوار ہوا بس 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 یہ بتا آیا کیوں ہے راکی تو کیوں زندگی سے بھاگ رہا ہے میں سکندر ہسا ارے یار زندگی خود کب کی رخصت ہو چکی مجھ سے ایک ہستی کی سزا تو اتنے سارے لوگوں کو نہیں دے سکتا میں کسی کو کیا سزا دوں گا یار میں تو خود سزا بھگت رہا ہوں جانے ابھی اور کتنے دن ہیں میں تجھے لینے آیا ہوں وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا ہاں یار وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا چلوں گا اب تو یہاں بھی کیا ہوا ہے یہاں کچھ نہیں سکندر نے گہرا سانس لیا اچھا راکی کل آئے گا نا وہ پوچھ رہا تھا اچانک اس نے باہر قدموں کی آواز سنی پاپا آ رہے تھے جلدی سے ریسیور رکھ کر وہ باہر نکل آئی اور لاؤنج میں بیٹھا وہ ابھی تک دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا پھر کافی دیر تک وہ فون پر باتیں کرتا رہا ہی تھی نا جانے کیا باتیں کر رہا تھا وہ بہرحال بہت کچھ وہ معلوم کر چکی تھی پاپا میں واپس جا رہا ہوں دو دن بعد دنر پر اس نے اعلان کیا چار مہینوں میں وہ بھی انہیں پاپا کہنے لگا تھا ونگی کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا پاپا اور ممی بھی حیران ہو گئے تھے یوں اچانک پاپا بس اتنا ہی کہہ سکے جی وہ ہولے سے بولا ڈیڈی نے بلایا ہے وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ اس سے بھاگ رہا تھا اس کی وجہ سے جا رہا تھا اچھا پاپا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں وہ تو جیسے اس گھر کا ایک فرد بن گیا تھا ممی اور پاپا تو بھلا ہی بیٹھے تھے کہ ایک دن اس نے جانا ہے کچھ دن رک جاتے بیٹا ممی بھی بے ترہاں اداس ہو رہی تھی کم از کم ونگی کی منگنی تک چمچہ اس کے ہاتھ سے دوبارہ گر گیا بس آنٹی وہ ہولے سے مسکر آیا اب آپ لوگ آئیے گا ونکی اور اس کے شوہر کے ساتھ وہ کرسی گھسیت کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف پڑھ گئی دوسرے دن ممی اور پاپا زبردستی اس کو لے کر شاپنگ کرانے چلے گئے وہ نانا کرتا ہی رہ گیا لیکن ممی پاپا کی محبتوں کے سامنے اسے جھکنا ہی پڑا انہوں نے اسے بھی کتنا ہی کہا لیکن وہ صاف انکار کر گئی وہ مکمل طور پر اٹھے ہوئی تھی سارے زمانے سے خصوصاً اس ستم گھر سے جو مزے سے اس کی ہستی مسکراتی دنیا کو اندھیر کر کے چلتا بنا تھا نہیں میں نہیں جانے دوں گی تمہیں اس نے جیسے خود سے کہا اور نیشنل ہوتیل کا نمبر ملایا چند لمحو بعد وہ شیکھر سے مخاطب تھی سنیے آپ اکیلے واپس چلے جائیں وہ چھوٹتے ہی بولی کیا مطلب آپ کون ہیں میں الوینہ آوان ہوں اس نے اپنا تعرف کر آیا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سکندر کو یہیں چھوڑ جائیں کیوں؟ کیونکہ بس میں چاہتی ہوں اس لیے اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا آپ کتنے دن رکھ لیں گے اسے وہ داسی سے بولا زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ کیوں؟ پھر کیا ہوگا؟ وہی جو اس کے قسمت میں لکھا ہے میں بجھارتوں کی عادی نہیں ہوں مستر شیکھر وہ جنسلا گئی الوینہ دیوی آپ کو خبر نہیں ہے راکی صرف چند دن کا مہمان ہے اسے کینسر ہے کینسر؟ نہیں وہ تھر رہا گئی چھوٹ بولتے ہو تم چھوٹے ہو چھوٹے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں دیوی جی اس نے خود اپنی موت کو گلے لگایا ہے اچھا خاصا علاج چھوڑ کر بھاگ آیا ہے زندگی سے چھپ رہا ہے اس کے لہجے میں دوست کا درد بول رہا تھا لیکن کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی کیونکہ جسے وہ اپنی زندگی سمجھتا تھا وہ ہی اسے چھوڑ گئے رمل؟ اس کے لبوں سے فسلا جی ہاں وہی رمل دوست تھی وہ ہماری پھر منگنی ہو گئی اس کی راکی سے بڑے خوش تھے دونوں ایک دوسرے میں گم تب یہ منہوس انکشاف ہوا کہ راکی کو کینسر ہے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ففٹی ففٹی چانس ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی اور وہ لڑ سکتا تھا موت سے حوصلہ تھا اس میں پر وہ رمل وہ محبت کے دعوے کرنے والی بڑی پستل نکلی اس نے فوراں ایک دوسرے لڑکے سے شادی رچالی بقول اس کے اس کو سکندر کی بیوی بننے کا شوق تھا اس کی بیوہ بننے کا نہیں بس الوی نا دیوی وہی سے ہارا تھا وہ تب ہی سے ہار گیا وہ وہ بولتے بولتے چک ہو گیا آپ سن رہی ہیں نا دیوی جی جی وہ خولے سے بولی پھر راکی نے علاج کروانے سے انکار کر دیا ماں باپ ڈاکٹرز دوست سب ہار گئے سمجھا سمجھا کر تھک گئے ڈاکٹرز کہتے تھے علاج کے بغیر تو یہ چھ مہینے بھی مشکل سے جی پائے گا اور یہ کمینا زلیل شخص سب کی محبتوں کو سب کی دعاوں کو ٹھوکر مار کر بھاگ آیا وہاں سے اس بے وفا لڑکی کے لیے وہ بولتے بولتے تھک گیا تھا وہ چند نمہ ریسیور کو پھورتی رہی اور پھر اس کو کریڈل پر ڈال دیا وہ لوگ لوٹے تو وہ انہیں اپنے کمرے میں ملی بے جان لاش کی مانند وہ کارپٹ پر پڑی ہوئی تھی تیز بخار میں بھنکتی ہوئی ڈاکٹر نے بتایا کہ کسی شدید صدمے کا اثر ہے نہ جانے کب تک وہ یوں ہی بے ہوش پڑی رہی کتنے گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تھا اسے خبر نہ تھی اور ہوش آیا تو وہ بازی ہار چکی تھی وہ جا چکا تھا سکندر سکندر کو بلا دے ممی اس کے نحی فلہچے میں خوف بول رہا تھا سکندر چلا گیا ہے جندہ انہوں نے محبت سے اس کے علچے بالوں میں انگلیاں پھیری تم سے مل کر جانا چاہتا تھا لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا جب تک تم خود نہ جاگو تمہیں ڈسٹرپ نہ کیا جائے کب وہ تڑپ کر اٹھ گئی کب گیا وہ ابھی ابھی گیا ہے ممی اس کے رویے پر حیران تھی ساڑھے گیارہ بجی کی فلائٹ ہے اس کی نظریں وال کلاک میں اولچیں ابھی پندرہ منٹ تھے اس کی جسم میں جیسے بجلی بھر گئی پھرتی سے اٹھ کر وہ بھاگی ونکی ممی کے مو سے چیخ نکلی رک جاؤ میری بچی کہاں جا رہی ہو اور وہ پانگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی کار میں جا بیٹھی سفتر سفتر ونکی کو دیکھو اس کے پیچھے جاؤ ممی نے دیوانوں کی طرح سے آوان صاحب کو جنجوڑا اس کو خبر نہیں تھی کہ وہ کیسے کار ڈرائف کر رہی ہے کتنے لوگ اس کی کار کے نیچے کچلنے سے بچے ہیں کہاں کہاں لوگوں نے اسے گالیاں دی ہیں وہ تو بس پاگلوں کی طرح خود سے مخاطب گاڑی دوڑائے جا رہی تھی رک جاؤ سکندر رک جاؤ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی میری محبتوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خدا سے تمہاری زندگی مانگ لیں لیکن ایک بار اعتبار تو کرو ان کا پلیز رک جاؤ گاڑی نے بڑی زور سے بریک لگائے وہ بھاگتی ہوئی آگے پڑھی تو سکندر لاؤنج میں جاتا نظر آیا سکندر وہ اس کے سامنے آگئی رک جاؤ سکندر اس پر دیوان کی تاری تھی نہ یہ مرض لا علاج ہے نہ ایک لڑکی کے ناملنے سے دنیا ختم ہو جاتی ہے یہ بستلی ہے سکندر اس نے سکندر کو جھنجور ڈالا سکندر بدھ پناہ اسے دیکھ رہا تھا وہ کانچ کی طرح نازک لڑکی اس وقت کتنی مضبوط نظر آ رہی تھی سکندر کو کئی بار اس پر رمل کا دھوکہ ہوا تھا لیکن اب اس کا چہرہ واضح ہو کر سامنے آ چکا تھا وہ رمل نہیں تھی وہ تو بہت بہتر تھی زندگی کا مقابلہ کرنے والی دکھوں کو شکست دینے والی اس نے کیوں سمجھ لیا تھا کہ رمل نہیں تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے رمل تو بہت کمزور تھی ونکی میرے چندہ کیا ہو گیا آوان صاحب اس کے قریب پہنچ چکے تھے وہ اس کی کیفیت سمجھ چکے تھے پاپا سکندر کو روک لیں وہ بہت دور کا مسافر ہے ایک بات چلا گیا تو کبھی نہیں آئے گا کبھی نہیں وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی سکندر بیٹے واپس چلو زندگی تمہیں بلا رہی ہے آوان صاحب نے کھمبیر لہجے میں کہا سکندر زندگی کا یہ بلاوا رد نہیں کر سکتا تھا زندگی جو بہت خوش رنگ تھی بہت دل فرید پیار کے رنگوں سے بھرپور محبت کی روشنیوں سے معمور وہ دور کا مسافر لوٹ آیا تھا صحت کی طرف زندگی کی طرف یہ نوبل تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے نوبل کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ